جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامعی صفحہ نمبر 33 اور شروع کرتے ہیں آج صاحب کافیہ کی قول وحاد القول التقریب پر گفتگو تو پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوله وهذا القول التقریب يعني ان ذکر لعلل بصورة النزم تقریب لها الى الحفظ لان حفظ النزم اسہل اور القول بان كل واحد من الامور التسع علت قول تقریبی لا تحقیقی ازل علت فی الحقیقتی اسنان منها لا واحد ذکرہ امثلت العلل للمذکورہ على ترتیب ذکرها فی البیتین فقال مثل عمر مثان للعدل و احمر الى آخر تو پیارے بچوں ابھی آپ نے یہ عبارت سنی آج صاحب شرح جامی مصنف کے قول حاد القول التقریب پر گفتگو کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ حاد القول التقریب کے تین مطلب ہو سکتے ہیں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ یہ قول تقریب الى الحفظ ہے کیا ہے تقریب کا معنی کیا ہے تقریب الى الحفظ یعنی یاد کرنے کے زیادہ قریب کرنے والا ہے کیوں کہ بچوں مصنف نے اسباب منع صرف کو نظم کی شکل میں پیش کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ نظم حفظ کے لحاظ سے نصر سے زیادہ آسان ہوتی ہے تو حاد القول التقریب یعنی اسباب منع صرف کو نظم کی صورت میں بیان کر دینے والا جو قول ہے یہ قول مقرب الى الحفظ ہے تقریب بے معنی اس میں فائل مقرب مقرب الى الحفظ ہے مقرب الى الضبط ہے یعنی یاد کرنے کے زیادہ قریب ہے کیونکہ نظم کا یاد کرنا بنسبت نصر کے آسان ہوتا ہے تو ایک معنی تو بچوں یہ ہو گیا اور دوسرا معنی صاحب شرع جامعی فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی ہے کہ یہ حاد القول التقریب یعنی یہ قول تقریب الى الصواب ہے کیا ہے تقریب الى الصواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب ہے مقرب الى الصواب ہے تقریب اس میں فائل کے معنی میں درستگی کے قریب ہے کیوں اس لیے کہ بعض نہویوں نے اسباب منع صرف اسباب منع صرف 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 دو ہی قرار دیئے اور بعض نے کہا کہ اسباب منع صرف گیارہ ہیں صاحب شرع جامعی نے اسباب منع صرف نو ذکر کیے اور بتایا کہ اسباب منع صرف صرف دو ہوں یا اسباب منع صرف گیارہ ہوں تو وہ صحیح نہیں ہے بلکہ درستگی کے زیادہ قریب یہ ہے کہ اسباب منع صرف نو ہیں تو یہ جو ہم نے نو والا قول کیا ہے یہ قول درستگی کے زیادہ قریب ہے یہ صاحب کافیہ نے بیان کیا ہے دو معنی بیان کر دیئے تیسرا معنی تیسرا معنی یہ ہے جو صاحب شرع جامعی ذکر کر رہے ہیں کہ تقریب کا معنی یہاں پر مجازی ہے کہا جاتا ہے یہ قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے تو تحقیقی کے مقابلے میں بھی تقریبی لفظ بولا جاتا ہے اور تحقیقی کے مقابلے میں تقریبی بولنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہنا مجازی ہے کیا ہے یہ کہنا مجازی ہے یہ معنی ہوگا یعنی امور تسعہ میں سے ہر ایک کا علت ہونا یہ تو کہا نا وہیہ اور وہ علل نو ہے وہ ہے کونگوزی تو ہر ایک علت ہوگا نا تو امور تسعہ میں سے ہر ایک کا علت ہونا یہ تب مجازی ہے تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے کیوں کیونکہ منع صرف میں مؤثر دو علتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جب دو علتوں کا مجموعہ منع صرف میں مؤثر ہوتا ہے تو ہر ایک الگ الگ علت ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو کا استعمال نہ ہو اس لیے ہر ایک کو علت کہنا یہ قول مجازی ہے یہ تحقیقی نہیں ہے یہ تین معنی ہاد القول تقریب کے صاحب شرح جامی نے بیان کر دیئے ترجمہ کر دیتے وَقَوْلُهُ وَحَادَ الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اور مصنف کا کہنا ہاد القول تقریب یعنی ایک مطلب تو یہ ہے اَنَّ ذِكْرَ الْعِلَلْ بِسُورَةِ النَّزْمِ تَقْرِيبٌ لَهَا الْحِفْظِ یعنی نظم کو بسورت علل کو بسورت نظم پیش کرنا ذکر کرنا یہ حفظ کے قریب کرنے والا ہے کیوں لے اَنَّ حِفْظَ النَّزْمِ أَسْحَل کیونکہ نظم کا یاد کرنا بمقابل نصر کے زیادہ آسان ہے اَوِلْ قَوْلُ بِأَنَّ کُلَّ وَاحِدِ مِنَ الْأُمُورِ التِّسَعَةِ یہ دوسرا معنہ بیان کرنا ہے یا مطلب یہ ہے القول تقریب کا کہ اَنَّ کُلَّ وَاحِدِ مِنَ الْأُمُورِ التِّسَعَةِ کے امورِ التِّسعَةِ میں سے ہر ایک کا علت ہونا قول تقریبی جن ہر ایک کا علت ہونا قول تقریبی ہے تحقیقی نہیں ہے کیوں اَذِ الْأُمُورِ تِسْعَةِ فِي الْحَقْقِقَةِ اِذْنَانِ مِنْهَا کیونکہ امورِ تِسْعَةِ میں سے دو کا اجتماع دو غیر منصرف ہونے کی علت ہوتی ہیں حقیقت میں کیونکہ حقیقت میں علت ان میں سے دو ہے لا واحد ایک نہیں ہے وَالْقَوْلِ بِأَنَّهَا تِسْعُن تَقْرِيبِ تَقْرِيبُن اور تیسرا معنى بتا رہے ہیں کہ یہ بھی معنى ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ اسبابِ منصرف نو ہیں تَقْرِيبُن لَهَا الَسْصَوَاب یہ اس کو درستگی کے زیادہ قریب کرنے والا ہے یعنی یہ قول زیادہ قریب ہے کیوں یہ کیوں کہا تو فرماتے صاحبِ شرجامی لِأَنَّا فِي عَدَدِهَا خِلَافًا کیونکہ اسبابِ منصرف کی تعداد میں اختلاف ہے فَقَالَ بَعْدُهُم اِنَّهَا تِسْعُن تو کچھ نحویوں نے تو یہ فرمایا کہ اسبابِ منصرف نو ہیں وَقَالَ بَعْدُهُم اور کچھ نحویوں نے فرمایا اسنا نے اسبابِ منصرف صرف دو ہی ہیں کیونکہ دو ہی کے پائے جانے سے غیر منصرف ہو جاتا ہے تو اسبابِ منصرف صرف دو ہی ہیں وَقَالَ بَعْدُهُم اور بعض لوگوں نے کہا اہدہ اشرا اسبابِ منصرف گیارہ ہیں لیکن نو ہونے کا جو قول ہے تقریب اللہ اِلَا مَا هُوَا یہ درستگی کے زیادہ قریب کرنے والا ہے یہ زیادہ قریب ہے درستگی کے مذاہبِ سلاسا میں سے جو ایک مذہب یہ ہے کہ یہ نو ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے تو ہاہدہ القول تقریب اے تقریب اے مقرب اِلَا السَّوَاب درستگی کے قریب کرنے والا ہے یہ معنی ہے بات سمجھائی بچوں سُمَّا اَنَّهُ زَكْرَ اَمْسِلَةَ الْعِلَلْ بہرحال اسبابِ منصرف نو ہیں صاحبِ کافیہ نے بیان کر دیا اس کے بعد نو کو شیر کے اندر جس ترتیب سے اسبابِ منصرف جو نو ہیں ان کو ذکر کیا اسی ترتیب پر ان میں سے ہر ایک کی مثال صاحبِ کافیہ پیش کر رہے ہیں صاحبِ شرعی بھی فرما دے سُمَّا اَنَّهُ زَكْرَ اَمْسِلَةَ الْعِلَلْ پھر مصنف علیہ الرحمت و الرزبان نے عِلَلِ مذکورہ کی مثالوں کو ذکر کیا علی ترتیبِ ذکرِ حافل بیتان اسی ترتیب پر جس ترتیب پر عِلَلِ مذکورہ کو دو شیروں کے اندر مصنف نے ذکر کیا تھا فَقَال تو مصنف نے مثالیں دیتے ہوئے کہا مثل عمر جیسے کہ عمر عمر یہ کس کی مثال دی بچو صاحبِ شرعی بھی فرماتے مثالٌ لِلْعَدْلِ کس کی مثال ہے یہ عدل کی مثال ہے کیا کہ عمر وہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر عدلِ مؤثر موجود ہے اب صرف عدل تو محصر نہیں ہوتا ہے عدل تب محصر ہوتا ہے جبکہ دوسری شرط کے ساتھ دوسری علت کے ساتھ پا لیا جائے اور دوسری علت یہاں پر ایک تو عالمیت ہے اور ایک یہاں پر عدل ہے باسن جائی بچو عدل کہتے ہیں بچو اسم کا اس کے سیغے اصلیہ سے دوسرے سیغے کی طرف نکلا ہوا ہونا تو عمر کہا گیا ہے کہ یہ عامر سے نکلا ہوا ہے بہر ہر عمر یہ عدل کی مثال ہے وَأَحْمَر مثالٌ لِلْوَصْف احمر یہ وصف کی مثال ہے کیوں بہاں پر بھی وہ بھی محصر ہے اس لیے کہ وصف وصف حمرت اس کے اندر ہے اصل وضع میں وصف ہے یہ اور وزن فیل بھی ہے اس کے اندر احمر افعال کے وزن پر اس لیے یہ غیر منصرف ہے وَتَلْحَتُ مثالٌ لِلْتَانِس وَتَلْحَا یہ صاحب کا شرح جامی فرماتے یہ تانیس کی مثال ہے وَزَيْنَب مثالٌ لِلْمَعْرِفَة اور زَيْنَب معرفہ کی مثال ہے اگر غور کیا جائے تو معرفہ تو تلحہ بھی ہے اور زینب بھی ہے تو صاحبِ کافیہ کا صاحبِ شرح جامی کا یہ کہنا کہ تلحہ یہ تانیس کی مثال ہے اور زینب معرفہ کی مثال ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تلحہ وہ معرفہ کی بھی مثال ہے اور تانیس کی بھی مثال ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اور صاحبِ کافیہ بھی صرف زینب نہ لاکر کہ تلحہ ہی صرف ذکر کر دیتے کیونکہ تلحہ معرفہ کی بھی مثال ہو جائے گی اور تانیس کی بھی مثال ہو جائے گی دونوں کی مثال بن جائے گی پھر تلحہ کے بعد زینب کا ذکر کیوں کیا صاحب شرجامی فرماتے ہیں مثال للمعارفہ زینب یہ معارفہ کی مثال عالم ہے ایسی تلحہ بھی عالم ہے لیکن صاحب کافیان تلحہ کے بعد زینب کو ذکر کیا اس سے اشارہ کرنا مقصد ہے تانیس کی دو قسموں کی جانب اگر صرف تلحہ کو ذکر کر دیتے وہ کہہ دیتے کہ یہ طرح تانیس ہے اور معارفہ بھی ہے یہ دونوں کی مثال کہہ دیتے تو تانیس کی دو قسموں کی طرح اشارہ نہیں ہوتا ہاں اس کے بعد زینب کو لاکر اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ زینب میں تانیس ہے لیکن تانیس سے لفظی نہیں ہے تانیس سے معنوی ہے تو تلحہ سے تانیس سے لفظی کی طرح اشارہ ہو گیا اور زینب سے تانیس سے معنوی کی جانب اشارہ ہو گیا فرماتے ہیں صاحب شرجامی فرماتے ہیں دوہ فی ایراد زینب مثالrico زینب کو معرفہ کی مثال بنا کر پیش کرنے میں بعد تلحہ تلحہ کے بعد اشارت علا قسم تانیس تانیس کی دونوں قسموں کی جانب اشارہ ہے کیا ہے تانیس کی دونوں قسموں کی جانب اشارہ ہے تانیس کی دونوں قسمیں ہے کونسی لفظی والمعنوی لفظی اور معنوی تانیس سے لفظی تانیس سے معنوی تو تلحہ سے تانی سے لفظی کی طرف اشارہ ہو گیا اور زینب سے تانی سے معنی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا اگرچہ دونوں معارفہ بھی ہیں بات سمجھائی بچوں وَإِبْرَهِيم اور ابراہیم مثال للعجمع یہ کس کی مثال ہے عجمع کی مثال ہے سب کی تفصیل بچوں آئے گی اس لئے ہم یہاں پر تفصیل نہیں کریں گے وَمَسَاجِد اور مساجد مثال للجمع یہ جمع منتحل جمع جسے کہتے ہیں اس کی مثال ہے مساجد وَمَعَذِيْكَرَب مثال للترکیب ترکیب کی مثال ہے وَعِمرَان مثال للألف والنون عمران یا الف نون زائدتان کی مثال ہے وَأَحْمَد اور احْمَد مثال لفضن الفعل یہ وَزْنِ فعل کی مثال ہے عالم بھی ہے اور وَزْنِ فعل بھی ہے اس کے اندر وَزْنِ فعل کی مثال ہے ہر ایک کی مثال مسننف نے دے دی اب اس کے بعد میں غیر منصرف کی جب تعریف ہو گئی مثالیں ہو گئیں اب اس کا حکم بیان کریں گے کہ بھئی جب جس سے اسم کے اندر دو علتیں اسبابی مناصرف میں سے پالی جائیں گی تو ان دو علتوں کے پائے جانے کا اثر کیا مرتب ہوگا تو اس کا اثر بیان کر رہے ہیں اب آگے کہ غیر منصرف میں جب دو کسی اسم کے اندر غیر منصرف ہونے کی دو علتیں پالی جائیں گی تو دو علتوں کے پائے جانے سے اس اسم پر اثر کیا مرتب ہوگا تو اس کا اثر بیان کر رہے ہیں تو صاحبِ کافیہ فرماتے ہو حکم ہو غیر منصرف کا حکم حکم کا معنی نسبت و عمری لا عمری ناخر بھی ہوتا ہے حکم کا معنی الاسر المرتب بھی ہوتا ہے ہے تو یہاں پر حکم کا معنی کیا ہے الاسر المرتب یعنی غیر منصرف میں جب دو علتیں پالی گئیں تو غیر منصرف یعنی دو علتوں کے پائے جانے سے اس پر کیا اثر مرتب ہوگا وہ بتا رہے ہیں اب آپ بچوں جانتے ہو کہ دو علتیں اگر پالی جائیں گی تو غیر منصرف ہو جائے گا تو غیر منصرف ہونے پر اثر یہ مرتب ہوگا اب نہ اس پر کسرہ آئے گا نہ تنوین آئے گی پہلے جو منصرف ہونے کی صورت میں کسرہ آتا تھا تنوین آتی تھی اب وہ تنوین اور کسرہ نہیں آئیں گے باسم میں آئے بچوں اسی کو صاحب شرح جامی نے ان لفظوں میں بیان کیا وَحُکْمُهُ اَيْ حُکْمُ غَيْرِ الْمُنصرف یعنی غیر منصرف کا حکم ہوگا حکم کا مانا وہی کہہ رہے ہیں وَلَا أَثَرُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ اور غیر منصرف پر مرتب ہونے والا اثر من حیث و اجتماع یہ علا علتیں کہ اس حیثیت سے غیر منصرف پر اثر جو مرتب ہوگا اس حیثیت سے کہ وہ دو علتوں پر مشتمل ہیں تو دو علتوں پر مشتمل ہونے کی حیثیت سے غیر منصرف پر مرتب ہونے والا اثر او واحدہ یا ایک علت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو علت دو کے قائم مقام ہو مِنَهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا الٰلِ تِسَعَمَے سے ایک ایسی علت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو علت دو کے قائم مقام ہے اس ایک علت یا دو علتوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسم پر کیا اثر مرتب ہوگا اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہیں دو علتوں پر یا ایک علت پر تو اس پر اثر مرتب یہ ہوگا اللہ کسرہ تفیہ ولا تنبین کہ نہ ہی اس اسم میں کسرہ آئے گا اور نہ ہی تنبین آئے گی کیوں کسرہ اور تنبین کیوں نہیں آئے گا غیر منصرف ہونے کا یہ حکم ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو وجہ صاحب شرح جامی اپنے ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب منصرف یا علال تسعہ میں سے ہر ایک علت کے لئے فرعیت ہے ہر ایک علت کے اندر فرعیت ہے تو جب کسی اسم کے اندر دو علتیں موجود ہو جائیں گی تو اس کے اندر دو فرعیتیں ہو جائیں گی جب دو فرعیتیں ہو جائیں گی تو اب اس اسم کو مشابہت ہو جائے گی فعل کے ساتھ فرعیت میں کیونکہ فعل کے اندر بھی دو فرعیتیں ہوتی ہیں کیسے فیل ایک تو اپنے اسم کا یعنی فائل کا محتاج ہوتا ہے فائل محتاج علیہ ہے وہ اصل ہو گیا اور فیل اس کی فرہ ہو جائے گا تو ایک تو فیل محتاج ہوتا ہے فائل کا اسم کا محتاج ہوتا ہے اس لحاظ سے فیل کے اندر ایک فرعیت ہوئی اور دوسرا یہ کہ فیل مشتق ہوتا ہے مزدر سے تو جو مشتق من ہوگا وہ اصل ہوگا تو فیل اس مشتق من ہوگی طرف نسبت کرتے ہوئے فرہ ہے تو ہر فیل کے اندر دو فرعیتیں یہ ہوتی ہیں اور یہاں پر بھی اسم کے اندر جب دو علتیں ہیں اور دونوں علتوں میں سے ہر ایک علت کے لئے فرعیت ہے ہر ایک علت فرہ ہے تو اب دو علتیں کسی اسم میں پائے گئیں تو دو فرعیتیں پالی گئیں اور دو فرعیتوں کے پائے جانے سے وہ اسم مشابہ ہو گیا فیل کے جب فیل کے مشابہ ہو گیا تو اب ایسے اسم سے وہ عراب روک دیا جائے گا جو صرف اسم کے ساتھ مختص ہوتا ہے یعنی کسرہ اور تنوین کیونکہ کسرہ اور تنوین صرف اسم منصرفی پر آتا ہے وہ منصرف ہونے کی دلیل ہے علامت ہے کسرہ اور تنوین لہذا کسرہ اور تنوین اس فرعیت میں مشابہت کی بنا پر اسم پر نہیں آئے گی کیونکہ فیل کے ساتھ مشابہت ہو گئی اور فیل پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا باسم میں آئے بچو یہ صاحب شدہ جامی نے بیان فرمایا کہ کسرہ اور تنوین کیوں نہیں آتے ہیں غیر منصرف پر فرماتے ہیں کیونکہ ہر علت کے لئے ایک فرعیت ہے فَإِذَا وَقَعَ فِي الْإِسْمِ عِلَّتَان تو جب اسم کے اندر دو علتیں واقع ہو جائیں گی حصلا فیہ فرعیتان تو اسم کے اندر دو فرعیتیں حاصل ہو جائیں گی فَيُشْبِهُ الْفِعْلَ مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ لَهُ فَرْعِيَتَان تو اب یہ اسم فیل کے مشابہ ہو جائے گا اس حیثیت سے کہ اس کے لئے دو فرعیتیں ہیں بِنْنِسْبَةِ الْإِلَى الْإِسْمِ اس اسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اِحْدَاهُمَا اِفْتِقَاعُ اسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کس کے لئے دو فرعیتیں ہیں فیل کے لئے دو فرعیتیں ہیں اسم کی طرف یعنی فائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اِحْدَاهُمَا اِفْتِقَاعُهُ الْفَائِل ایک تو یہ کہ اس کو احتیاج ہوتی ہے فائل کی وَاُخْرَاهُمَا دوسری یہ اشتقاقہ من المزدر کہ فعل مشتق ہوتا ہے مزدر سے تو مزدر مشتقمن ہوگا وہ اصل ہوگا فعل فراہ ہوگیا اس کی تو فرعیت دو ہوگی فمنع منہ العراب المختصب لیس تو اس مشابہت نے یا ان فرعیتیں کے تحقق نے اس عراب کو اس میں غیر منصرف سے روک دیا جو عراب اس میں اسم کے ساتھ مختص ہے کیونکہ اس کو فعل کے ساتھ مشابہت ہوگئی تو اب اسم کے ساتھ مختص ہونے والے عراب کو روک دیا اور وہ ہے جر اور تنوید جو کہ منصرف ہونے کی علامت ہے اور رہی یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر علت کے لیے فرعیت ہے جس کی بنا پر ہم نے فعل کے ساتھ مشابہت دکھا دی تو اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ اسباب منصرف علال تسعہ میں سے ہر ایک علت کے لیے فرعیت ہے کیسے وہ کیسے ہے فرعیت اس کو صاحب شرع جامع بتا رہے ہیں بڑے آسان لفظوں میں فرماتے ہیں کہ دیکھئے عدل اگر کہیں پر ہے تو عدل کہتے ہیں کس سے سیغ اصلیہ سے دوسرے سیغی کی طرف نکلنے کو تو دوسرے سیغی کی طرف جب نکل جاگا تو کہا جاگا عدل متحقق ہویا تو نکلنے کے بعد عدل وہ متحقق ہوتا ہے تو نکلے گا جس سیغی کی طرف وہ بات دوسرا ہوگا اور جس سے نکل کر آئے گا وہ ہی اصل ہوگا ہے نا تو اب ایسی صورت میں عدل جو ہوگا وہ معدول انہو کی فرع ہوگا جس سے وہ نکل کر آیا ہے تو عدل معدول انہو کی فرع ہے ایسی وصف موسوف کی فرع ہے بچو کیونکہ وصف موسوف کے بغیر قیم نہیں رہ سکتا تو وصف نے موسوف کی فرع ہے تانیس وہ مذکر کی فرع ہے مذکر کی فرع ہے کیسے اس لیے کہ آپ کوئی بھی سیغی موننس لے کر آئیں آپ کہیں گے قائمون پہلے قائمون کہیں گے تو اسے قائمون پر یہ اصل ہے قائمون اس قائمون پر تا بڑھا کر موننس بنا دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں قائمتون تو قائمتون یعنی موننس کس سے بنا مذکر سے نا اور خلقت میں بھی مذکر مقدم ہے موننس پر بہرحال تو تانیس یہ تذکیر کی فرع ہے بات سمجھائی ایسی تعریف یہ تنکیر کی فرع ہے کیوں اس لیے کہ پہلے آپ رجلن کہتے ہیں پھر علی فلام اس پر تعریف کیلئے لگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ار رجل تو ار رجل بعد میں ہوگا رجلن پہلے تھا نا تو تنکیر یہ اصل ہے اور تعریف اس کی فرع ہے تعریف تنکیر کی فرع ہے بات سمجھ میں آئی بچو اتنی فرع بیان کر دیں اتنے کا ہم پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک علت کے لئے یہ فرعیت ہے لینن العدلہ اس کی وجہ یہ ہے لینن العدلہ فرع المادولن فرع المصوف اور وصف مصوف کی فرع ہے وَالتَّانِیس فَرْعُ الْتَذْكِير وَالتَّانِیس تَذْكِير کی فرع ہے لِأَنَّكَ تَقُول کیوں کہ آپ کہیں گے وہ باتا رہے ہیں کہ تعریف یہ تذکیر کی فرع کیوں ہے فہاں کہہ رہے ہیں کیوں کہ آپ کہتے ہیں قائم پہلے قائم کہتے ہیں سُمَّ قائمت پھر تابڑا کر اس پر قائمت کہتے ہیں تو تا بڑھائی کس پر قائم ان پر تو اصل تو قائم ان ہوئے نا مذکر اصل ہو گیا اور قائمت ان فرا ہے مونہ سے وہ بعد میں بنی وہ فرا ہے وَتَعْرِیف فَرْعُ التَرْكِيرُ اور تعریف یہ تنکیر کی فرا ہے کیوں لینک تقول کیوں کہ آپ کہتے ہیں رجل سُمَّا الرَّجُل پھر بعد میں کیا کہتے ہیں الرجل علی فلام بڑھا دیتے ہیں رجل پر تو نقرہ پر علی فلام بڑھا کے معرفہ بنائے گیا تو فرار معرفہ ہوا تعریف معرفہ ہوئی اور تنکیر اصل ہوئی وَالْعُجْمَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَرْعِيَّةُ فَرْعُلْمِ عَرَبِيَّةُ ایسی عُجْمَا کلام عرب میں عربیت کی فرا ہے کیونکہ اہلِ عرب ہر کلام کے اندر اہلِ عربی نہیں ہر کلام کے اندر اصل یہ ہے کہ کوئی دوسری زبان اس سے مخالط نہ ہو ہر زبان کے اندر اصل یہی ہے ہر کلام میں اصل یہی ہے کہ کسی دوسری زبان کا کلام اس میں مخالط نہ ہو تو جب اصل یہی ہے تو اب کسی دوسری زبان کا لفظ آتا ہے اور وہ عربی میں مستعمل ہوتا ہے تو اصل تو یہی تھا وہی حروف وہی الفاظ اصل تھے جو کہ عربی زبان کے تھے اور اس کے ساتھ اختلاط نہ ہو یہی اصل ہے اس کی اس زبان میں اب پھر کسی دوسری زبان کا کوئی لفظ آیا عرب میں استعمال ہو گیا تب ہی تو اسے وجمہ کہا جا رہا ہے تو یہ تو فرا ہی ہوگا اصل تو یہی تھا کہ وہ اسی زبان کا لفظ ہو اس زبان کا یہ ہے نہیں دوسری زبان کا لفظ مخالط ہو رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا فرا کہلائے گا فرماتے ہیں وجمہ فرا ہے کلام عرب میں عربیت کی فرا ہے کیوں ازی الاصل کیونکہ ہر کلام کے اندر اصل یہ ہے اللہ یخالطہ لسان آخر کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری زبان مخالط نہ ہو والجمع فرع الواحد ایسی جمع ذکر کیا ہے اسباب مناس صرف سے ایک جمع ہے تو کہنے کہ جمع بھی واحد کی فرا ہے اور جمع کا واحد کی فرا ہونا بالکل ظاہر ہے بچو کیونکہ ہر واحد پر ہی کچھ الفاظ جو جمعیت پر دراد کرتے ہیں ایسے کچھ حروف اور الفاظ بڑھا کر اس کو جمع بنا لیا جاتا ہے تو اصل تو واحد ہی ہے وَتْتَرْقِيب فَرْعُ الْإِفْرَاد ایسی ترکیب افراد کی فرا ہے مفرد ہونی کی فرا ہے یہ بھی بالکل ظاہر ہے کیونکہ مرکب ترکیب نام ہے دو کلموں کو ملا دینے کا اور دونوں کلمیں الگ الگ کیا تھے مفرد تھے تو اس لیے مفردوں کے زم کر دینے سے ترکیب کا حصول ہوتا ہے تو اصل مفرد ہی ہے وَتْتَرْقِيب فَرْعُ الْإِفْرَاد وَتْتَرْقِيب افراد کی فرا ہے وَالْعَلِفُ وَالْنُون زائدتَن فَرْعُمَا زیدتَا عَلَيْهِ ایسی الْف نون زائدتَن یہ فرا ہے اس کی جس پر الْف نون کی زیادتی کی گئی ہے یعنی مزید عَلَيْهِ جو ہے جس پر جس لفظ پر الْف نون کو بڑھایا گیا ہے تو الْف نون تو زائد ہیں یہ فرا ہیں اور اصل وہ ہے جس پر الْف نون بڑھایا گیا ہے وَوَزْنُ الْفِعَلِ فَرْعُ وَزْنِ الْإِسْم وَزْنِ فَعُلِ یا وَزْنِ اسم کی فرا ہے اب وَزْنِ فَعُل وَزْنِ اسم کی فرا کیسے ہے اس کی وجہ کیا ہے تو وزن فعل یہ وزن اسم کی فرا ہے کیسے فرا ہے اس کی وجہ یہ ہے لینل اصلہ فی کل نوع کیونکہ ہر نوع میں چاہے وہ نوع اسم ہو یا نوع فعل ہو ہر نوع کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسا وزن نہ پائے جائے جو وزن نوع آخر کے ساتھ مختص ہو یعنی اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ اسم کے اندر کوئی ایسا وزن نہ ہو جو وزن فعل کے ساتھ مختص ہو فیل کے اندر اصل یہ ہے کہ فیل کے اندر کوئی ایسا وزن نہ ہو جو وزن اسم کے ساتھ مختص ہو تو نوع آخر کا کوئی وزن دوسری والی نوع میں نہ پایا جائے یہی اصل ہے اب اگر کوئی نوع آخر کے ساتھ کوئی وزن مختص تھا اور پھر وہ وزن اس نوع کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ اس کی وزن اصلی کی فرہ ہوگا مثلا اسم کے اندر اصل یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی وزن فیل کا نہ پایا جائے اب اگر فیل کا وزن اسم کے اندر پا لیا جا رہا ہے تو اب یہ اسم کا وزن فیل والا وزن جو ہے اسم کا وزن فیل والا جو وزن ہے یہ وزن اسم کے وزن اصلی کی فرہ ہوگا بات سمجھئے بچو فرماتے ہیں و وزن الفعل فرعن و وزن فعل فرہ ہے وزن اسم کی وزن الفعل فرع وزن الاسم وزن فعل وزن اسم کی فرع ہے کیوں لیکن الاسل فی کل نوع کیونکہ ہر نوع کے اندر اصل یہ ہے اللہ یقون فی ہے الوزن المختص و بنوع آخر کہ اس کے اندر کوئی ایسا وزن نہ ہو جو دوسری نوع کے ساتھ مختص ہو فیدہ وجدہ فی ہے حد الوزن تو جب اس کے اندر یہ وزن فالیا گیا جو کہ دوسری نوع کے ساتھ مختص ہے کان فرعن تو یہ فرع ہوگا لوزن الاسلی اس اسم کے وزن اصلی کے وزن اصلی کی فرع بنے گئی ہے تو اس طریقے سے الال تسعہ میں سے ہر ایک کے اندر فرعیت موجود ہے لہذا فرعی ہونے میں فیل کے ساتھ مشابہ ہو جائیں گے وہ اسما جو کہ غیر منصرف ہوتے ہیں جن کے اندر الال تسعہ میں سے دو یا ایک پائی جاتی ہے تو فرعیت میں مشابہت ہو گئی جو فرعیت میں مشابہت ہو گئی تو اسی مشابہت کی بنا پر غیر منصرف کے اندر بھی کسرا اور تنوین نہیں آئے گا جس طریقے سے فیل کے اندر کسرا اور تنوین نہیں آتا ہے یہی غیر منصرف ہونے کا حکم ہے جس کو صاحب شرع جامین اب تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کسا ویدیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی